اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تعویز پہننا شرک ہے بعض ذرات کہتے ہیں کہ تعویز متلکن شرک ہے تعویز پہننا شرک ہے شرک یاد رکھیں شرک کی تعریف بھی انہیں پتہ نہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں آپ انہیں پوچھ لیجئے گا تم جو تعویز کو شرک کہتے ہو شرک کہتے کسے ہیں وہ بتا دو وہ جو شرک کی تعریف کریں گے اس تعریف کو تعویز پہ فٹ کرو اگر فٹ نہیں ہو رہی تو بتانا ہے کہ یہ شرک کیسے ہو گیا کیونکہ شرک کی تعریف کچھ اور بتا رہے ہو یہ تعویز کچھ اور چیز ہے شرک کیسے ہے یہ بتا دو بہر کیف یہاں پر میں مکمل تفصیل سے دلائل کے ساتھ بتاؤں گا اس لیے لمبی باتیں ہوں گی اگر مکمل سننا ہے تو سنیں ورنہ مت سنیے کیونکہ آپ جو ہے آدھے سے سنیں گے تو پھر کچھ اور سمجھ کے بیٹھ جائیں گے مسئلہ بالکل گڑھ بڑھ ہو جائے گا اس لیے لمبی باتیں ہو سکتی ہیں دس بارہ منٹ بھی لگ سکتا ہے اس میں کیونکہ دلائل سے باتیں کروں گا اور تفصیلی باتیں کروں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھیں تعویز جو تعویز کیلئے جو شرائط ہیں آپ وہ پہلے سمجھ لیجئے گا کہ تعویز کن صورتوں میں جائز ہے کب جائز ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ رشیدیہ میں صفہ نمبر 121 پہ امداد احکام میں جل نمبر 133 فتاوہ حقانی جل نمبر 14 احسان الفتاوہ جل نمبر 7 صفہ نمبر 256 فتاوہ محمدل جل نمبر 20 صفہ نمبر 70 کھول کر دیکھئے گا یہاں پر آپ کو شرائط ملیں گے دلائل میں انشاءاللہ دوں گا مکمل تفصیل کے ساتھ دلائل دوں گا شرائط یہ ہے کہ تعویز جب آپ پہنیں گے اس تعویز میں کوئی شرکیاں کلمات نہیں ہو کوئی ایسا لفظ کہ جو شرک تک پہنچا دیتا ہو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کسی اور سے اس تعویز میں لکھ کے مدد مانگے ہو کہ یا علی مدد یا جن مدد یا جبریل مدد یا کچھ بھی ہو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ جو ہے شرک خفی ہے نہیں جو ہے یہ شرک کے شرک کے اقسام میں داخل ہے یعنی تعویز میں جو لکھے گئے ہیں جو تعویز جو لکھے ہیں تعویز میں جو لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو کوئی ایسا لبز نہ ہو جو شرعن ناجائز ہو ایسا نہ ہونا چاہیے اگر کوئی ایسا لبز رہا جناتوں سے شیطانوں سے اگر مدد طلب کی گئی ہو اس تعویز میں تو پھر اس تعویز کا پہننا جائز نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو تعویز جو آپ پہنیں گے اس تعویز کو حقیقی معصر مت سمجھیں کہ اصل میں جو شفہ دینے والا ہے یہی ہے تعویز اسی تعویز کی وجہ سے میں صحیح ہو گیا تعویز نے مجھے صحیح کر دیا ایسا عقیدہ رکھیں گے تو پھر تعویز پہننا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ تعویز تو زریعہ ہے جیسے ہم بیماری بیماری ہو جاتی ہیں میں ہم دوائی کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں بٹی کا جو دوائی ہیں جو کیپسل کھاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیپسل میں تو اللہ تو حقیقی جو ہے حقیقت میں ہمیں صحت دینے والا ہماری بیماری کو دور کرنے والا یہ اللہ ہے یہ تو دوائی ایک زریعہ ہے ہم اسے زریعہ سمجھتے ہیں کھا رہے ہیں آپ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے یہی بات میں یہی بہر کہنا چاہوں گا اگر آپ تعویز کو حقیقی صفہ دینے والا سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کے لئے جائز نہیں اور اگر یہ سمجھیں گے یہ جو تعویز ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کے لئے ایک ذریعہ ہے حقیقت میں جو صفہ دینے والا یہ اللہ ہے یہ تو ایک ذریعہ یہ تو ہم علاج کے طور پر کر رہے ہیں یہ جو تعویز ہم پہن رہے ہیں یہ تو ایک دوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اگر یہ سوچ کر استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے تعویز استعمال کرنا جائز ہے اب جہاں تک دلائل کی باتیں ہیں سب سے پہلی بات میں ذریعہ تفصیلی باتیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے ابو دعوت صریف میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو ستاسی پہ مسکال صریف میں صفہ نمبر دو سو سترہ پہ مسننف ابن ابی شہبہ میں جل نمبر پانس صفہ نمبر تینہ تالیس پہ ایک صحیح حدیث موجود ہے بلکل صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے خوف اور در کی جو دعا ہے درنے کی اور خوف کی دعا یہ بڑے لوگوں کو یاد کرا دیا کرتے تھے کہ تم یاد کر لو جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جو ابھی یاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی جو زیادہ چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے تعویز میں بھی یہی کرتے ہیں جو دعا ہے قرآن کی آیت ہو یا کوئی دعا ہو اس دعا کو لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے ہیں تو جو حضرات تعویز کو مطلقا شرک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تعویز کسی طرح بھی ہو چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو یا کوئی بھی تعویز اگر تم پہنوگے تو شرک ہے تو ان سے پہلے یہ کہو کہ تم ہم پہ فتوہ نہیں لگا رہے ہو کہ تعویز پہننے والا مشرک ہے یاد رکھو تمہارا فتوہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے کے جا رہے تھے تعویز پہنا رہے تھے کہ تم شرک کرو پوچھو ان سے بولو ان سے بتاؤ کہ تم تو تعویز کو شرک کہتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر تعویز بنا کے چھوٹے بچے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے گلے میں لٹکتا تھا تو کیا حضرت عبداللہ بن عمر شرک کیا کرتے تھے شرک کی تعلیم دیتے تھے پوچھو صحابی رسول کے اوپر کیسے یہ انگلی اٹھا رہے ہیں جو تعویز کو مطلقا حرام کہتے ہیں وہ صحابی رسول کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں پوچھو ان سے کیوں صحابی کو اوپر انگلی اٹھا رہے ہو اتنی جررت تمہاری کیسے ہوئی کہ صحابی کو اوپر انگلی اٹھانا تمہیں ہے اور ایک بات بتا دوں کہ ان سوئر قال مجاہدن یکتبو لناسی التعویزہ فیوئلکوہو علیہم یہ موجود ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مصنف ابن عبی شہبہ میں جل نمبر پانس سفر نمبر تین سو اٹھالیس کھول کر دیکھتی کہ تعویز لوگوں کے یہ تعویز لکھتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے لٹکا دیا کرتے تھے ان کے گلے میں بازو میں لٹکا دیا کرتے تھے پوچھو بولو پوچھئے ان سے کہ تم کہہ رہے تھے کہ تعویز شرک ہے اتنے بڑے بڑے حضرات اتنے بڑے بڑے صحابہ اتنے بڑے بڑے تعویین یہ کیا شرک کر رہے تھے سوال کریے ان سے جو حضرات تعویز کو مطلقا شرک کہتے ہیں اور دوسری بات ان یونس قال سألتو ابا جعفر انت تعویز یعلقو یعلقو علی السبیانی فرخص فیہی مصنف ابن عبی شہبہ میں جل نمبر پانس سفر نمبر چوالیس پر موجود ہے کہ حضرت یونس کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تعویز کے بارے میں کہ میں بچوں پر لٹکا دوں انہوں نے کہا کہ ہاں لٹکا دو انہوں نے رخصت دے دی انہوں نے اجازت دے دی تو کہیے کہ صحابی رسول تعویین یہ جو ہیں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں شرک کیسے ہے تعویز وہ بتا دو مجھے تاجب کی بات ہے ایک بتا دو حضرت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حدیث آپ کو مسلم صریف میں جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سکھ چوبیس پہ مسکان صریف میں صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی پہ یہ حدیث مل جائے گی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا بَعْثَ بِرْرُقَا مَعْلَمْ تَقُن مَعْلَمْ يَقُن فِيهِ شِرْقِ یہ جو رُقَا ہے رُقَا رُقَا کہتے ہیں کسے ہیں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا رُقَا کہتے ہیں عربی کی لغت ہے مشہور کتاب لغت کی مضبع اللغات صفحہ نمبر تین سو دس کھول کر دیکھئے رُقَا لکھا ہے رُقَا کسے کہتے ہیں اسی طرح بخاری شریف میں اس کے حاسیے پہ مطن پہ نہیں بخاری شریف کے حاسیے پہ کھول کر دیکھئے گا جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اٹھاون پہ رُقَا لکھے ہیں رُقَا کسے کہتے ہیں وہاں پر بھی موجود ہے اسی طرح اس کے علاوہ زاد الماد میں جل نمبر تین سفحہ نمبر دو سف پندرہ پہ اور اس کے علاوہ اوجز المسالق میں جل نمبر دو سفحہ نمبر تین سو ایک پر بھی لکھا ہے رُقَا کسے کہتے ہیں رُقَا کہتے ہیں تعویز کو رُقَا کے ایک معنی تعویز بھی ہے یہاں پر جو اللہ کے رسول اللہ فاق کہا لَا بَاسَا لَا بَاسَا بِرْرُقَا مَعْلَمْ يَكُن فِيهِ شِرْق یعنی وہ تعویز وہ رُقَا رُقَا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بھائی رُقَا کہتے ہیں تعویز کو وہ تعویز کہ جس میں شرک کیا کلمات میں ہو شرک کا وہم نے ہو یعنی اس تعویز کو حقیقی معنی میں موثر نے سمجھا جائے تو پھر اس تعویز کا استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے بلکل جائز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرما رہے ہیں لَا بَاسَا کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں ہاں اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات ہو کوئی ایسا لبز ہو جو شرک تک پہنچا دیتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا ہو یا کچھ ایسا لبز ہو جو شرک کی تعلیم ہو اس میں یا کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو تو پھر اس کا استعمال کرنا ہم بھی کہتے ہیں کہ ناجائز ہے ہم کب جائز قرار دیتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ جب اس تعویز کو حقیقی معنی میں شفا دینے والا سمجھ لیا جائے تو اس تعویز کا استعمال کرنا ناجائز ہے ہم بھی منع کرتے ہیں سمجھو بات کو کہ صحیح بات کیا ہے کون صحیح بات بتا رہا ہے جو حضرت ڈائریکٹ تعویز کو ناجائز حرام کہتے ہیں وہ کتنی بڑی گلتیاں کر جاتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ جاتے ہیں صحابہ کے اوپر تنقیز کرتے ہیں کہ تم شرک کی تعلیم دے رہے ہو تعویز پہنا کر سمجھو صحیح بات کون بتا رہا ہے صحیح تعلیم کون دے رہا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے ایک اور بات بتا دوں آپ کو تمائم تمائم کہتے ہیں یہ تمیمت ان کی جمع ہے تمائم یہ حصل میں یہ جو ہے پہلے زمانے میں کچھ پتھر ہوتے تھے پتھر اور مٹکوں کو کوڑیوں کو اور کوڑوں کو اس کے علاوہ جو ہے زمانہ جہلیت میں اس کو ان چیزوں کو موثر حقیقی سمجھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حقیقی معنی میں شفاہ دینے والے ہیں یہ سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا تو اس چیز کو یعنی پتھروں کو اور مٹکوں کو کوڑوں کو ان کو اگر آپ حقیقی معنی میں جو ہے موثر سمجھ کر حقیقی موثر سمجھ کر استعمال کریں گے تو یہ اس کا نام ہو جائے گا تمائم یاد رکھئے جن حدیثوں میں تعویز سے منع کیا گیا ہے وہاں پر تمائم کے لفظ آئے ہیں تمائم تمائم کہتے ہیں کہ یہی چیز کہ ان چیزوں کو اگر آپ حقیقی معنی میں موثر سمجھیں گے تو پھر آپ کے لئے وہ تمائم بن جائیں گے اور تمائم کا استعمال کرنا ناجائز ہے ہم بھی کہتے ہیں ناجائز ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ تمائم کا استعمال کرنا شریعت میں اجازت نہیں ہے یہ جو تاریخ میں کر رہا ہوں رد المحتار مجد نمبر پانسپن پر دو سو چھپن آپ کھول کر دیکھئے گا بہر کیف تعویز کے بارے میں میں نے کچھ باتیں پیش کر دی ہیں غور کریے فکر کریے سمجھنے کی کوشش کریے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے جو صحابہ اکرام کو اوپر تنقیز کرتے ہیں جو ہے اسلاف پہ بزرگان دین جو پچھلے حضرات گزر چکے ہیں ان پہ اونلیا اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے نئے سمجھوائے تو کمیٹس میں پوچھیں اگر سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی کمیٹس میں پوچھیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ ہاں میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارٹسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارٹسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی